اس تشریح کے بعد کہ بابو استحبابی تواف القدوم للحاجی والسعی بعدہو تواف قدوم اور اس کے بعد سعی کرنے کا استحباب یعنی مستحب ہونا دو ہزار آٹھ سو ترین نو میں یہ باب کی حدیث پہلی ہے حدثنا یحیبنو 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 اکبرنا ابثرن اسمائیل ابن ابي قالد ان وبرت قال كنت جالسا عند ابن عمر رضی اللہ عنہم فجاء رجلا فقال ایسلح بی ان اتوف بالبيت قبل ان آتی الموقف فقال نعم فقال ابن عباس رضی اللہ عنہم يقول لا تطف بالبيت حتى تاتی الموقف فقال ابن عمر رضی اللہ عنہم فقد حج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فطعف بالبيت قبل ان یا اتی الموقف فبقول رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احق ان تأقض او بقول ابن عباس رضی اللہ عنہم ان کنت صادقا وہ برا کہتے ہیں کہ میں حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم کے پاس بیٹھا ہوا تھا کہ ایک شخص نے آ کر پوچھا کیا موقوف عرفات سے پہلے میرا تواف کرنا صحیح ہے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہم نے کہا اس نے کہا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم تو کہتے ہیں کہ عرفات جانے سے پہلے بیت اللہ کا تواف مت کرو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہم نے کہا کہ آقا علیہ السلام نے حج کیا اور رفات جانے سے پہلے اب نے تواف کیا اب بتاؤ کہ آقا علیہ السلام کے قول پر عمل کرنا صحیح ہے یا ابن عباس کے قول پر بشرتے کہ تم اپنے دعوے ایمان میں سچیف ہو وَحَدَّدَنَا قُتَيْوَةُمْنَ سَعِيدٍ حَدَّدَنَا جَرِيرٌ اَنْ بَيَانٍ اَنْ وَبْرَتَ قَال سَأَلَ رَجُلٌ اِمْنَا اُمَرَ أَتُوفُ بِالْبَيْتِ وَقَدْ أَحْرَمْتُ بِالْحَجِ وَقَالَ وَمَا يَمْنَأُكَ فَقَالَ إِنِ رَئِيتُ اِمْنَا فَلَانِ يَكْرَهُ وَأَنْتَ أَحَبُّ إِلَيْنَا مِنْهُ رَائِنَاهُ قَدْ فَتَنَّتُهُ الدُّنْيَا قَالَ فَأَيُّنَا اَوْ أَيُّكُمْ لَمْ تَفْتِنْهُ ثُمَّا قَالَ رَئِيْنَا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهِ اَحْرَمَ بِالْحَجِّ وَطَافَ بِالْبَيْتِ وَسَحَابَ اِنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَحِ بَسُنَّتُ اللَّهِ وَسُنَّتُ الرَّسُولِ وَبْرَا کہتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے پوچھا میں نے حج کا اعرام باندھا ہوا ہے کیا میں تواف کر سکتا ہوں آپ نے کہا تمہیں اس میں کیا چیز مانے ہے کیا رکاوٹ ہے اس نے کہا کہ میں نے ابن فلان کو دیکھا ہے کہ وہ اس کو مکروح قرار دیتے ہیں اور اب ہمیں ان سے زیادہ عزیز ہے ہم نے دیکھا دنیا کی محبت نے ان کو غافل کر دیا ہے حضرت ابن عمر نے فرمایا ہم میں اور تم میں کون ایسا ہے جس کو دنیا نے غافل نہ کر دیا ہو پھر فرمایا کہ ہم نے دیکھا ہے کہ آقا علیہ السلام نے حج کا احرام باندھا اور بیت اللہ کا تواف کیا اور صفا مروہ میں سعی کی اور اللہ اور رسول کی سنت کی پیروی کرنے کے زیادہ لائق ہیں اللہ اور رسول کی سنت کی پیروی کرنے کے زیادہ لائق ہیں بنسبت کے فلان جس کا تم نے ذکر کیا ہے بشرت ہے کہ تم اپنے اسلام کے دعوے میں سچے ہو یعنی فرمانے میں پسکے تواف قدوم میں آئمہ کے مذاہب اب ان آحادیث مبارکہ کی تشریح جب ہم سامنے رکھیں گے تو پتا یہ چلتا ہے کہ تمام فقہائے اسلام کے نزدیک تواف قدوم سنت ہے البتہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس کا انکار کرتے ہیں اور بعض شوافیں اس کو واجب قرار دیتے ہیں تواف قدوم کو تواف الورود بھی کہتے ہیں اسے تواف القادم اور تواف الوارد بھی کہا جاتا ہے تو تمام فقہا کا تواف قدوم کے بارے میں اتفاق یہ ہے کہ سنت ہے اور بعض شوافیں اس کو واجب قرار دیتے ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں پر بعض تابعین کے اعتراضات کی وجہ اور سبب اس حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ حضرت ابن عباس کی طرف منصوب کر کے وبرانے کہا ان کو دنیا کی محبت نے غافل کر دیا ہے اس کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بسرا کی ولایت کو قبول کر لیا تھا اس کے برقلاب حضرت ابن عمر نے کسی منصب اور عہدے کو قبول نہیں کیا تھا اس بنا پر یہ الفاظ صحابہ کی شان میں آئے ہیں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہوں نے بسرا کی کیا ہے وہاں کی تولیت اور وہاں کے حاکم میت کو قبول کر لیا تھا اس کے برقلاب حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے کسی منصب اور عہدے کو قبول نہیں کیا تھا یہ اختلاف صحابہ کا ہے لیکن ایک عام امت کو یہ حق نہیں ہے کہ وہ صحابہ کے بارے میں کوئی بھی نازرہ کلیمہ دیا آپ کی شان میں توہین یا پھر اس قسم کے کلیمہ ایک عام امت کی اجازت نہیں ہے کہ وہ صحابہ کو کچھ ایسا بولیں جس سے ایمان میں کچھ خرابی پیدا ہوتی ہو یا اللہ ورسول ماراض ہو جاتے ہو اب یہ صحابہ کا معاملہ ہے وہ جو میں مراول ہیں صحابہ کی شان میں بولنا تو بہت دور کی بات ہے تصور کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے تصور کرنا بھی ایمان کے خلاف ہے کوئی مومن کو انجسارت ہی نہیں کر سکتا بلکہ تصور بھی نہیں کر سکتا ہے ورنہ اپنے ہاتھ سے ایمان کو دو بھٹے گا جو کوئی اگر تصور بھی اگر کرتا ہے قیال بھی ان بزرگ ہستیوں کے تعلق سے دل میں یا ذہن میں لاتا پیارے 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 پ